اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر محمد تارک ہے اور میں کنسٹنٹ چارٹ سپیشلیسٹ ہوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز اسلامباد میں میں ہوتا ہوں اور ساتھ میں ادھر پریمیم انٹرنیشنل ہاسپیلل جی ایٹ مرکز میں روزانہ پیر سے لے کے ہفتے تک چار سے سات بجے تک کلینک کرتا ہوں آج ہم ایک کومن چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بچوں کی آبادی ہے اس میں جٹکے بہت زیادہ ہیں جس کو ہم جٹکو کی بیماریاں کہتے ہیں یا اپیلیپسی کہتے ہیں یا اس میں مختلف چیزیں ہیں اس کے وجوہات کے بارے میں تو پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے وجوہات کیا ہے لیکن آج ڈسکس کرتے ہیں کہ امرجنسی میں اگر آپ کے بچے کو پہلے سے جٹکے کی بیماری ہے یا جٹکی کی بیماری نہیں ہے اور ایک دم کوئی جٹکہ ہو جائے تو آپ گھر میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے جس کو ہم فسٹ ایڈ کہتے ہیں کہ سیزرز میں فٹس میں بچوں میں چاہے ہو جس وجہ سے بھی ہو بچوں میں جب جٹکہ ہوتا ہے تو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات از ایک ڈاکٹر ہمیشہ جب بھی بچے کو جٹکہ ہو تو سب سے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ہوش و حواظ کو کنٹرول میں رکھے پینک نہ کرے جب والدین پینک کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تو ویسی بھی ہو کرتے ہیں پینک کر لیتے ہیں بچے کو خراب کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہوش و حواظ کو کنٹرول میں رکھے آساب پر آبو پا لے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کسی بچے کو جٹکہ ہو اس کے بعد ہمیں بچے کو ایک محفوظ جگہ پر لے کی جانا چاہیے مطلب یہ کیا مطلب محفوظ جگہ کی کیا ہے اگر بچہ کسی چھولے کے ساتھ نزدیک ہو گر میں کسی چھولے یا کسی ایسی جگہ پر نزدیک ہو جس پر وہ گر سکتا ہے آگ میں جل سکتا ہے گرم پانی کی اس کے کوئی دیکچی ہے گرم پانی کی بوائل ہو رہی ہے اس کے ساتھ نزدیک ہو اس میں گر سکتا ہے یا باہر کسی جگہ پانی میں ہے واش روم میں ہے پانی کی کوئی ٹپ پوری بری پڑی ہے یا ایون باہر کوئی سویمنگ پول کسی بھی جگہ سے نہر دریہ جدھر بھی پڑا ہو ٹھیک ہے ادھر گر سکتا ہے اور بچے کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو یا کسی بھی جگہ پہ ہو ہمیں بچے کو ایک محفوظ مقام پی میز اپنے گر میں کسی بستر پہ کسی جگہ پہ سائٹ پہ شفٹ کر لینا چاہیے سب سے پہلی بات دوسری ہم ایک ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایز ای ڈاکٹر ہماری لئے ضروری ہوتا ہے اگر بچے کے جگہ پانچ منٹ سے زیادہ رہے اور وہ بے ہوش رہے اور خراب ہوتا رہے تو پھر آپ نے نزدیک کسی بھی بچوں کے اسپتال کے امرجنسی میں لے کے جانا ہوتے ہیں تو آپ ٹائم بھی نوٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچے نے کوئی ٹائٹ کپڑے پہنے ہو تو ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں ہمیں ٹائٹ کپڑے اور یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے بٹن کو کھلا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے ہمارے پاپولیشن آبادی میں ہے اکثر کسی بچے کو جھٹکا ہو تو وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ آئیں بچے کو مو میں پانی پلائیں یا کوئی دودھ پلائیں یا کچھ بھی پلائیں بچے کو کچھ دے دیں نہیں جھٹکے کے دوران بچے کو مو سے کچھ بھی نہیں دینا ہے کیونکہ اس وقت بچہ بے ہوش ہوتا ہے یا جکے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اس کے سانس کی نالی میں پڑ جائے تو اس کو الٹا اور بھی خراب کر سکتی ہے نمونیا کرا سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو اور بھی خراب ہو کہ ونٹی لیٹر پر بچہ جا سکتا ہے تو ایک یہ چیز ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے چوتھی بات ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچے کو بالکل سائٹ پر کر لیتے ہیں ہم اکثر والدین کو کہتے ہیں کہ بچے کو سائٹ پر لٹا دے لیفٹ لیٹر پوزیشن میں کرا دے ٹھیک ہے اس میں اگر الٹی کرنی ہو یا موں سے جاگ آنی ہو تو سائٹ پر ہوتا رہے اس کے سانس کی نالی میں بھی نہیں جائے اور ایون خراب کی نالی میں بھی نہیں جانا چاہیے اور اگر بہت زیادہ کوئی جاگ آ رہا ہوں تو آپ اس کو کسی کپڑے وغیرہ پاک چیز سے صاف بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا تجربہ ہو اور آپ نے کبھی پہلے سیکھا ہو تو آپ پاہانی کی جگہ سے پاہانی کی جگہ سے بچے کو نلکی کی ذریعے سپوزیٹری بھی آتی ہے ٹھیک ہے ڈائزی پام کی یا ایون یہی انجکشن والی دوائی پاہانی کی طروح نلکی سے دے سکتے ہیں ہم یہ جو انجکشن کی دوائی ہے 0.5 ایم جی پر گیجی سے پر ریکٹل دیتے ہیں یا ریکٹل جل آتے ہیں 5 ایم جی پر ایمیل سے وہ ہم دے سکتے ہیں ڈوز کے مطابق ہر ایک بچے کے اس کے بعد بھی اگر بچے کا جھٹکہ کٹرول رہے ہو اور پانچ منٹ سے زیادہ ہو گئے تو آپ کو چاہیے گی کسی بھی نزدیک قریبی ہسپتال میں بچے کو لے کے جائے امرجنسی میں تاکہ اس کو جھٹکو کی دوائیہ لگ سکے تو یہ ٹاپک اس لئے ضرورت تھا کیونکہ ہماری ہام بچوں کی جھٹکو کی بیماریہ بڑی کومن ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو یہ فرسٹ ایڈ ہے جو ہم جھٹکی کے بچوں میں کر سکتے ہیں انہتیاتی تطبیر پر عمل ہونا چاہیے شکریہ